انرجی کرائیسز پر بات کریں تو حکومت کے لیے ایک چالنج تو ہے ہی ہے ساتھ ساتھ جو پروجیکٹس لگائے گئے ہیں وہ بہت زیادہ مہنگے لگائیں اور جس کی وجہ سے جو پاکستانی مصنوعات ہیں وہ دنیا میں مہنگی ترین ہو رہی ہیں ڈاک صاحب ایک تو مجھے یہ بتا دیجئے کہ حکومت کی پرائیٹیز ابھی ہم پہلے سیگمنٹ میں بھی بات کر رہے تھے اس سیگمنٹ میں بھی کہ پرائیٹیز تو تھی کہ ہم نے بجلی بوران کو ختم کرنا ہے مگر یہ اتنے مہنگے پروجیکٹس کیوں لگا رہی ہے حکومت دیکھیں شازیہ بیسیکلی ایک تو بڑا روایتی طریقہ ہے بجلی بنانے کا جس میں فرنس آئل استعمال کیا جاتا ہے جس میں کوئلہ استعمال کیا جاتا ہے یا ڈیزل استعمال کیا جاتا ہے یہ ہم پچھلے کئی سو سالوں سے ان تینوں کو استعمال کر رہے ہیں اور اس سے بجلی بنائی جا رہی ہے اب یہ ماحول کی علودگی پلیوشن کریئٹ کرتے ہیں اور بہت سارے پرابلمز ہیں جو غیر روایتی طریقے ہیں جس میں سولر ہے آپ سورج کی جوشنی سورج کی گرمائش سے بجلی بنا رہے ہیں یا ونڈ پاور ہے وہ نئے طریقے ہیں اور ان کی کچھ سال پہلے تک تو قیمت بہت زیادہ تھی تو بہت سارے ممالک جو ہیں وہ سستی بجلی کے لیے ڈیزل یا فرنس آئل یا کوئلہ جلایا کرتے تھے اب یہ حالات آ گئے ہیں دنیا بھر میں جو بیڈنگز ہو رہی ہیں ابھی انڈیا میں ہے تک شام صاحب جو پسلے ہفتے میں بیڈنگ ہوئی ہے انہوں نے ایک سولر پلانٹ بہت بڑا کوئی ساڑھے سات سو میگا وارڈ کا سولر پلانٹ کے لیے انٹرنیشنل بیڈنگ مانگوائی اور ایک سویڈن کی کمپنی ہے ٹاپ ریٹڈ کمپنی اس نے کہا کہ ہم آپ کو شمسی توانائی بنا کے دیں گے اور وہ کوئی دو روپائے اور ستانوے پیسے انڈین روپائے پاکستان میں وہ آ جائیں گے پانچ روپائے اور انیس پیسے فی یونٹ کی وہ بجلی بنانے کے لیے تیار ہیں انہوں نے بیڈ کر دیا ان کی بیڈ ایکسپٹ ہو گئی ہے یعنی کہ آپ پانچ روپائے انیس پیسے پاکستانی روپاؤں کی وہ ایک یونٹ بجلی سمسی توانائی سے بنانے کے لیے تیار ہیں میں نے جب قائد آزم سولر پارک جو ہمارا بنایا ہے وہ کچھ عرصہ پہلے بنایا ہے یہ اب بیڈ آئی ہے لیکن وہاں پہ آپ حیران میں خود حیران رہ گیا کہ جو ہم نے ریٹ دے رکھا ہے چینی کمپنی کو وہ چودان روپائے اور پیچاسی پیسے مقابلتاً پانچ روپائے انیس پیسے پاکستانی روپیز جو انڈیا میں اب مل رہا ہے تو آپ کو وہ کوئلے سے بجلی بنائی جانے والا فرنے سوہل والا معاملہ وہ پرانا ہو گیا ہے بہت نئی چیزیں آئی ہیں دیکھیں دیکھیں دو چیزیں بڑی اہم ہیں جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا تھا نا سولر پارک کا اور بینڈ کار یہ جو رینیوبل انڈرژی والے سارے ہیں سلسلے اس میں پچھلے پچیس سال سے آپ تحقیق کر کے دیکھ لیں کہ تقریباً بیس سال تو اس مسئلے پہ جھگڑا رہا کہ ٹیرف ان کا کیا ہوگا میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ وزارتوں میں بیٹھے لوگوں کے اپنے ویسٹر انٹریس کی ویسے یہ مسئلہ تہین ہوا جو پلانٹ لگانا چاہتا ہے اسے مک مکہ کرنے کی بات ہوتی ہے کہ یہ کریں وہ کریں اور پھر آپ دیکھیں دیکھیں دیکھ سب جو انٹرینگنگ بات ہے نا آپ مجھے بتائیں ہمارے ہیں کوئی یونی فائیڈ ٹیرف کیوں نہیں بنتا کسی چیز کے لیے ایک اور پھر یہ بار بار جو آپ بات کریں بیڈنگ کی اب بیڈنگ تو ہمارے اب نان اگزیسنٹ ہوگی صرف تین ملکوں کی جو آنا چائنیز کمپنیز آتی ہیں چائنیز ہیں ترکیش ہیں اور کتری کمپنی ہیں کتری لیٹر بھی ہے کتری کمپنی بھی ہے کتری تو لن جی کا زیادہ کام ہے اب دیکھیں کہ سارا کا سارا ان کو کام دیا جا رہا ہے اور سارے کے سارے کانٹریکٹ ان کو دیا جا رہے ہیں آپ مجھے بتائیں ٹاک صاحب یہ گڑانی پارپناٹ جو تھا اس میں دس پارپناٹ لگنے تھے اس میں جس طریقے سے کہا جا رہا تھا کہ کس کو کتنے پیسے ملنے چاہیے ہیں کٹس کمیشن اس پر چیزیں تیاری ہو جاتا ہے اچھا پھر یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں ٹاک صاحب کہ یہ کیا وجہ ہے کہ اگر آپ پاور کا مصابعہ لے کے گئے ہیں یا ہائیڈل کا لے کے جا رہے ہیں ہائیڈل تو خیر اب نام ہی رہ گیا کوئی آئی نہیں ہے اس میں یہ پہلے سے بتاتے کی نہیں لوگوں کو کبھی یہ ہمارا ٹاریف اس کے کیا ہوگا یہ انونس پہلے سے لوگوں کو پتا کیوں نہیں ہے اور پھر یہ ہے کہ بیڈنگ کے لیے آپ مجھے بتائیں نا کتنی کمپنیاں سامنے آتی ہیں آج آکے دو تین کمپنیاں چینیز کمپنیاں ہوتی ہیں اور وہ آپ کو بھی پتا ہے سویٹنگ کی کمپنیاں آ رہی ہیں انڈیا میں تو پاکستان میں کیوں نہیں آسکتی سر اس لیے نہیں آسکتی کہ وہاں پہ ہم سے ادارے تھوڑے سے بہتر ہیں اگرچہ ان کی بھی حالت اتنی اچھی نہیں ہے مقروح تیرہ اندوستان کا اس کی سوکار جمہوریت نے چھپا رکھا ہے ادارے ہیں یہاں پہ بھی کرپشن ہم سے زیادہ ہے لیکن وہاں پہ آپ دیکھ لیں جوڈیشی آزاد ہے وہاں پہ پھر جس طریقے سے بیڈنگ ہوتی ہے جس طریقے سے پارپناٹ دیے جاتے ہیں وہاں پہ ابھی بھی ایک چیکس اور بیلنسز جو ہے نا بڑا زبردست طریقے سے ایک طریقہ رکھا ہے یہاں پہ بلکل نہیں ہے